اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز میں ہوں زشان شہباز کراچی آج سندھ پریس کلپ کراچی پر رزاٹ ڈینک فیٹری کے لاتازم ملازمین نے کمپنی مالکان کے خلاف سخت احتجاج کیا احتجاج کی وجہ مالکان کی طرف سے بہت پور پوری تنخواہ نہ ملنا اور تنخواہ طلب کرنے پر نوکری سے پرخواست کرنے کی دھمگیاں بتا ہی جا رہی ہیں آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں جی ڈی نیوز کے بیروچیپ سرورت سوم لوگی اس ریپورٹ میں دیکھاتے ہیں جی ڈینک کرنا جاؤ چلے جو اور ہمارے بلدوں کو بھی دھمکات آئیں گے اٹی سی کو باہر بیٹھا کے لیے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر نہیں باہر بیٹھو درہا کوئی باہو ہی یہاں پہ آپ کے کس نے ساتھی اوپر اکار آتیا ہے؟ دن چاہتا ہے ہمارے پانچ ساتھی امر جن کو ان لوگوں نے نکلے کام پر دنی رکھتے ہیں تو آپ کو کیا رشید緝نگی کی گا دھمکی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے؟ آい ہمارا ہمارا تو جارہ shine ریشت سولنگی کے دام کی فرمضی اللہ تو ہمارا ہوں سکتر اٹھانی بلا ہوں اور مناسب ہے ترجمک پر ملے ہیں औن جم سکتا مل ہے و PRES Dansiłڑ پر می ملے ہیں آپ بیٹھے ہیں کہوں آپ دعنامی ملے ہے اور ٹھول رکھتے ہیں کہ لو گزر یعنی Makس tại پر بھی لیشے ایک یا اچھا ہے کہ آپ سے بات realistically ہیں آپdate کم سے کس غنرم بڑھم digit کم پیڑ تو ڈ کرwo کیا کہ آپ کی طرف سے مصورت کا تيگر وزیرا لابا دیجا لگا آلا شامس فرکے ہیں؟ مجھے لئے چھاؤنا چاہیے ان کے لئے دفت ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں کے لئے جو جو ہمارے ملدور ہیں ان کا اپراہ حقوق دیا جا ماشین پر کوئی دخمی ہو جاتا ہے پھر اس کو پیزا پیسا دیا جاتا ہے کوئی پیسا دیا جاتا ہے اس کو صرف علیہ کے جاتا ہے علاج کرتے ہوتا اس کو گھر بہی دیتے ہیں کچھ میں نہیں ملتا ہے کوئی پاہج ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو پیزا نہیں دیتے میں نے خواہج ہوتا ہے آپ کو سمیل کی باzlich visto اگر آپ کو دیکھیں کہ آپ کا حضور ٹھوٹڑ گئے صار ڈالی کر سیاتھا ہے Kathy دل ش Ο ہڈا ہے جانب 적sun 맞ند ایک طرف تو انہاں دعویٰ کرتے ہیں تو انہاں دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے حقوق کے لئے مجھے اپنے حقوق کے لئے اور آلہ کام صرف تارشکاتے ہیں سندھا کمت نے لوگ ڈاؤن میں پندرہ دن کی توصیح کر دی پندرہ جولائی تک صوبے میں لوگ ڈاؤن جاری رہے گا شادی ہالز تعلیم ادارے اور ریسورنٹ بن رہیں گے دکانیں شام ساتھ بے تک بند ہو جائیں گی ہوم ڈیلیوری رات گیارہ بے تک کی جا سکتی ہے میٹ میں داخلہ سندھے لوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن ایکسائنس ٹیکشن آفیسر کا امتحان پاس کرنے والے کو جوائنڈ آرڈر نہ ملنے کے خلاف امیدواروں کی جانب سے سکت پریس کلپ کے سامنے احتیاج کیا گیا احتیاج کے بعد پریس کانفرنس میں عامجدلی، نئیم اللہ، حسین احمد، خلیل احمد نے کیا گفتگی کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سید نصیر حسین زیدی کی اس ریپورٹ میں اور وہ جو اجزام ہوا تھا وہ ہوا تھا 2018 کے نومبر میں ہم نے ریکنگ پاس کی سربائیو اور انٹرویو پاس کیا بعد میں جو ہماری ریکمینڈیشن آئی تھی وہ آئی تھی آکٹومبر 2019 میں اور اسے لے کر آج تک جولائی کی آج فرد دیکھے تقریبا ہمیں نو مہینے ہو چکے ہیں لیکن ایکسائز ڈپارمنٹ والے ہمیں جوائننگ نہیں لے رہے ہم نے جو سندھ پبلک سرویس کمیشن انہوں نے ہم کو ریکمینڈیشن بھیجی کی جو ہم کو ریکمینڈیشن ملی ہے نومبر 2020 یہ ان کی ڈیٹ لگی پڑی ہوئی ہے آکٹومبر 2020 میں انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہوئی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں جاننگ نہیں دی اچھا پہلے تو وہ ہمیں جاننگ نہیں دے رہے تھے پھر ہم نے میڈیا کے ذریعے ہم نے جب آواز اپنی ہوتھائی تو ہمیں تین مہینے بعد آفر آڈس دیے گئے لیکن ابھی ہمیں ساری فارمل ٹی ایز ہے جس میں پولیس ویریفکیشن ہے میڈیکل وغیرہ وہ ساری ہم نے جمع کروا دی ہیں اس کے بعد بھی آج ہمیں تقریباً چوتھا مہینہ آئے پھر بھی ہمیں جاننے دی ہے ہمارے ساتھ ہی جو کمیشن میں دوسرے پیٹر کے لوگ تھے جس میں پی ایم ایس تھا جس میں اسسٹنٹ کمیشنرز ہے سیکشن آفیسرز ہے اسسٹنٹ ریجسٹر کو اپریٹنگ ہاؤسین سوسائیٹیز اور جس میں دسٹرک فود کمپولر واج ان کو اپنے ڈپارمنٹس نے جنوری میں جاننگ دے دی وہ پر منتلی جو اپنی سیلریب اٹھا رہے ہیں اور انہیں انکریمنٹ کا خائدہ دی ہم جو ایٹیوز ہیں 15 لوگ ہیں ہمیں آٹھ مہینے سے جاننگ بھی نہیں دے رہے ہم اور اس جاننگ نہ دنے کی وجہ سے ہمیں مطلق نقصان اٹھانے پڑے ہیں ایک تو نقصان یہ ہوا ہے ہمیں کہ ہمیں آٹھ مہینے سے سیلری ہمیں ساتھ ہزار کی سیلری کا نقصان پڑ رہا ہے تقریب امن تک ہمیں پانچ سیو لاکھ کا نقصان پڑ رہا ہے اور دوسرا ہم نے اپنی انکریمنٹ بھی جو ہے وہ نقصان کہہ دیئے ابھی ہمیں انکریمنٹ بھی نہیں ملے گی نئے سال بھی وہ ہمارے دوست انکریمنٹ بھی لے رہے ہیں کافی ہمارے دوست غریب ہیں بچارے وہ میڈل کلاس فمیلی سے آئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں آٹھ مہینے کراکی میں سیکریٹڈ میں دربدری مل رہی ہے جوائننگ نہیں دے رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے زشان شباز کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں جیٹی نیوز اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات